اسلام دیکھو میورز ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہیں آج چی جو ویڈیو ہے وہ آپ نے اچھے جاوہ خرید لی اچھے برلائن کی خرید لی کچھ اچھے فارمر سے خرید لی دین آپ نے دوسرے سٹیپ پہ اس کو رکھا تو آپ کا جو روم تھا وہ اچھا ہوادار تھا صاف سترہ تھا کے جاوہ کے صاف سترے تھے اور آپ کے کیج میں دھوپ بھی آ رہی تھی یہ تمام مجھرمٹس آپ نے لے لینی ہے بہلے تمام کے تمام چیزیں آپ نے کر لینی ہے دین آپ اگلا جو مرحلہ شروع ہوگا وہ پھر یہ ہے کہ آپ نے برڈ کی کیر کیسے کرنی ہے برڈ کی کیر کے اندر برڈ کی ڈائیٹ آپ نے اس کو اچھی دینی ہے اب برڈ کی ڈائیٹ میں کیا دینا ہے تو اس میں بہت سے لوگ جانتے ہوں گے بہت سے ویڈیو بنی ہوئی ہے لیکن پھر ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ ایک اچھی سیڈ یعنی ایسی سیڈ جس میں فنگس نہ ہو ایسی سیڈ جو مکمل پکی ہوئی ہو کچھی نہ ہو ایسی سیڈ جو زیادہ سٹور نہ کی گئی ہو تو صاف ستری آپ سیڈ جس میں مٹی نہ ہو ٹھیک ہے صاف ستری آپ لے کر آئیں نہیں مل رہی تو آپ گھر میں آگے پنکہ لگا کے اس کو صاف کر لیں تو صاف ستری سیڈ کا ہونا جو ہے ضروری ہے جب سیڈ اچھی ہوگی صاف ستری ہوگی تو اس کے بعد برڈ اس کا اچھی طریقہ رکھائے گا لائک کرے گا اور خالی سیڈ سے کام چلتا ہر برڈ کی اپنی اپنی سیڈ ہوتی ہیں تو ہم جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کی سیڈ دیتے ہیں کیا دیتے ہیں وہ ان ڈیٹیلز جو ہے ہم آپ چارٹ میں بتا دیتے ہیں آپ کومیٹس میں پوچھیں گا ہم بتا دیں گے کومنلی چینہ استعمال کیا جاتا ہے لال کنگنی استعمال کی جاتی ہے اسی طرح لال کنہ استعمال کیا جاتا ہے سفید گنگنی استعمال کی جاتی ہے السی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے کنیری سیڈ استعمال کیا جاتی ہے بھنگ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے باجرہ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ وہ تمام چاول کا دانہ استعمال کیا جاتا ہے وہ چاول کا دانہ باریک جو کھٹا ہوا چاول ہوتا ہے یہ جو ہے ہم جوابہ کو دیتے ہیں نارم لیس کے ساتھ ساتھ پر دوسری چیزیں بیڈنگ سیزن میں ہم استعمال کرتے ہیں جیسا کہ ہم لوگ تل جو ہے وہ دیتے ہیں ہم تل کا سنبال کرواتے ہیں گرمیوں میں سوری سردیوں گندہ اور اسی طریقے سے ہم ساپ فوڈ جو ہے وہ بھی برڈ کو دیتے ہیں تو ساپ فوڈ میں ہم انڈا بریٹ دیتے ہیں ان کو اور ساتھ ساتھ میں جو ہے ان کو گندم دیتے ہیں ہم لوگ اور ساتھ جیسے گرین دالیں وغیرہ ہو جاتی ہیں ان کو بھی ہم بھگو کر چوبیس گھنٹہ دیتے ہیں تو یہ تمام چیز آپ جو برڈ کو اچھی دیں گے اچھی دیں گے تو برڈ کی مطلب کی صحت اچھی رہے گی جب برڈ ہیلتی ہوگا ہیلتی ڈائیٹ آپ دے رہے ہوں گے تو دین پھری کیا ہوگا کہ بیڈ بھی آپ کے پاس اچھی آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ دیفرنٹ مطلب دے اگر کوئی بیماری آ رہی ہیں تو وہ بیماری کا سکومنٹس آپ کر سکتے ہیں تو کمنٹس کے اوپر آپ کوئی بیماری کے سامنے کرنا پڑھ رہا تو اس کے بارے بھی ہم بیڈیو آگا بنا دیں گے لیکن آپ کوشی یہ کریں کہ برڈ کو بڑا جیسے چنہ ہوتا ہے وہ آپ تھوڑا سا کٹر کر کے دیں کالا چنہ جیسے ہم کہتے ہیں اسی طرح سے بڑا دانا ہے وہ جاوانی اٹھاتی ہے تو اس کو آپ کٹر کر کے وہ آپ اس کو دیں اور اسی طرح سبزیوں میں لوسن سب سے بہتر ہے اور لوسن ہی ملتا تو میتھی آپ استعمال کریں پالک آپ استعمال کریں اسی طرح سے آپ گاجر کا استعمال کریں اور ساتھ ساتھ میں مکہی جیسے ہم بھٹا کہتے ہیں نرب چلی اس کا استعمال کریں تو یہ تمام چیزیں ہیں اس کو ملٹی اٹمینز آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لیں ڈے بڑے دے کہ ایک دن آپ ایک چیز دے رہے ہیں اگلی چیز اگلی چیز اس کی حضینہ شروع کر دیں یا تھوڑی تھوڑی مقدار ان کو آپ مکس کر کے بھی دے سکتے ہیں تو جتنا برڈ کو آپ آرگینک ڈائیٹ پر رکھیں گے اور اس کو اچھی ڈائیٹ دیں گے اور ٹائم پر دیں گے کوشش کریں برڈ کا ایک ٹائم بنائیں اس ٹائم پر آپ اس کو جو ہے فیڈ دیں تو وہ اس کو کھائے گا شروع شروع میں برڈ جب آپ ایک سیڈ اس کو نہیں دے رہے ہوتے ہیں تو وہ نہیں کھاتا کچھ ٹائم لگ جاتا ہے ہفتہ لگ جاتا ہے کہ وہ برڈ اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے تو برڈ ہاتھ چیز کھا لیتے ہیں لیکن پھلا ٹائم لگتا ہے برڈ کو اس فیڈ پر لگانا پڑتا ہے جب برڈ اس فیڈ پر لگ جاتا ہے تو پھر وہ اس کو ایزی لی کھاتا ہے تو جتنی اچھی آپ کو راکھ دیں گے برڈ کو اس کے صحت اتنی اچھی ہوگی برڈ کی جتنی اچھی صحت ہوگی برڈ اتنا اچھا بیڈ کرے گا اور برڈ جتنی اچھی بیڈ کرے گا آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا آپ کے شوک میں بھی اضافہ ہوگا جتنی اچھی بیڈ آتی ہے آپ دے کے خوش ہوں گے یہ ہمیں نیچے رہا ہے انسان کے اندر کی نیچے رہا ہے جو کسی لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اس کا پھل جو مل رہا ہوتا تو پھر خوش ہوتا اور ساتھ کے ساتھ پھر وہ جب آپ بیچیں گے تو اس میں آپ کو پروفٹ بھی ہوگا اور جنہاں آپ کی حصلہ بڑھے گا تو کوشش کریں کوئی برڈ رکھیں برڈ کے اوپر کام کریں جس پہ برڈ پہ شوک ہو جس کی انویسمنٹ آپ کر سکتے ہو جس کے لیے آپ کے جگہ ہو وہ آپ لگائیں تو انشاءاللہ اس چھوک سے آپ کا ذہنی طور پر بھی آپ خوش رہیں گے اور ساتھ کے ساتھ اس سے پروفٹ بیان کریں گے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا میرا کام ایڈیوکیشن دینا ہے میرا ایک ادارہ ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے سکول اور کالیج ہے میرا لیکن میں اگر برڈ پہ کام کر رہا ہوں یا اس کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں تو مجھے کوئی لالش اس میں نہیں ہے میں اپنا ٹائم نکالتا ہوں کل کرتا ہوں یہ کسی ہموسہ ملے لیکن آپ لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جن کے ادارے نہیں ہیں آج مہنگائی اتنی ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ گھروں میں بچارے پار ٹائم جو ہے جوب نہیں ملتی ایک ایک جوب ملنا بڑا مشکل ہو گیا گھروں میں پار ٹائم وہ اس برس کو لگا کے اپنی ارننگ کر کے اپنی لائف کو پرسکون بنا سکتے ہیں اپنی لائف کو آسان بنا سکتے ہیں تو اس لیے ہم ویڈیو بناتے ہیں تو میں نے جو سوچا ہوا ہے وہ ہر آدمی کا خیدہ سوچا ہوا ہے جبکہ ویڈیو بنانے سے مجھے کوئی انکم نہیں ہوتی کبھی آپ جو سمجھتے ہیں کہ شہر ویڈیو بنانے سے مجھے کوئی انکم ہوتی ہے مقصد صرف ہی یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی کو سپورٹ کیا جائے اگر میرا ایڈیوکیشنی ادارہ ہے تعلیمی ادارہ ہے تو اس کے اندر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کا اچھی تعلیم دیں دین اسلام کے مطابق تعلیم دیں تاکہ وہ لوگ ہمارے ملک کا بھی ایک بہترین شریف بنے اور ساتھ ساتھ ان کی آخرت بھی بہتر ہمارا مقصد یہی ہے اور دنیا میں آنے کا انسان کا مقصد یہی ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کرے دوسروں کے لئے جینا سیکھیں دوسروں کی مدد کرنا سیکھیں تو زندگی میں جیتے ہیں سب اپنے لئے ہے زندگی مقصد اوروں کے کام آنا تو اپنے لئے تو ہر شخص جیتا ہے اپنے لئے جینا کو جینا نہیں ہوتا واللہ نے آپ کو زندگی دیا لیکن زندگی کا مقصد یہی ہے کہ آپ اوروں کے لی جیئیں آپ ایک ایسا کام کریں آپ میں ایسے ہی سکلز ہوں کہ آپ اوروں کا سہارا بنیں تو دوسروں کا سہارا بننے کے لئے پہلے آپ کو آپ خود مضبوط ہونا پڑے گا جب آپ خود مضبوط ہوں گے جو دوسروں کا سہارا بنیں گے تو کوشش کریں کہ آپ اچھا سے اچھا کام خود بھی کریں اور باقی لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں تو جتنی زیادہ آپ خدمت خلق کریں گے انسانیت خدمت کریں گے یہی ہمارا درس ہمارے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اتنا ہی زیادہ ہمیں بھی دنیا میں کے لئے فیدہ ہوگا اور آخرت کے لئے فیدہ ہوگا کل نفس زائقت الموت ہر نفس نے موت کا زائقہ چکھنا ہے ایک دن آنا ہے ہم سب نے دنیا چھوڑ دینی ہے لیکن اس دن آنے سے پہلے لوگوں کے لئے کچھ ایسا کر جائیں کہ آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کو اچھا رفاظ مجات کریں اور وسط کا جاریہ بن کے آپ کی قبر کے اندر بھی آپ کے لئے سانی بنائیں وہ ایسا کام نہ کر کے جائیں کہ آپ کے قبر میں بھی آپ کو اس کا عذاب ملتا رہیں اللہ تعالی ہم سب کو خاص خیال رکھنے کی اپنی اور سب کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر رکھے اور ہماری آخرت جو ہے یعنی ہماری یہ موت ہے وہ بھی دین اسلام پر آئے ایمان پر آئے تو اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانی کرے دنیا آخرت دونوں کے لئے ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ لیکن جاتے جاتے بات یاد رکھ لیجئے گا یہ کومنٹس بھی کر دیں اچھے سا ہمارے حصول ضائع کے لئے اور ہمارے چینلز کو لائک کے ساتھ شیئر بھی کر دیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ